مسلمان کو الگ کر دیا جائے تو ہندوستان کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی اور تدلیہ والوں اس سے بڑی خوبصورت والی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ مائک پہ شنکر بول رہا ہے اور نعرہ مصبیر لگا رہا ہے اور ان کی آواز سے آواز ملا کر کے آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو اس سے بڑی بات ہندوستان کے اندر کچھ نہیں ہو سکتی ہے یہ بات دیکھنے والی ہے اور جو لوگ شک کرتے ہیں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا چار میں سکتے بڑھتا ہوں تمام کر لوگاتے ہیں کہ پھیلایا سب کے سامنے دستے سوال کیوں کہ پھیلایا سب کے سامنے دستے سوال کیوں اس ملک اس چمن میں برا میرا حال کیوں اس ملک اس چمن میں برا میرا حال کیوں ملک اس چمن میں برا میرا حال کیوں کشنگن سے بہت سارے دوست میرے ساتھ آیا ہے آسیب حواب صاحب مکیا زفر صاحب اکرم صاحب بہت سارے لوگ میں کن کن کا نام لوں میں اس لیے اسب نام لے رہا ہوں کہ اگر میں کشن لے جاؤں تو گھر کے پکڑ کے بولے گا نام نہیں لیے ترسل کہ میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں ملک اس پڑھتا ہوں جو 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 ہوا کہہ دیشن میں جو 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 یہ چار مصرے میں فرح قصود میں تھوڑا تمہید باننا چاہتا ہوں اس لئے یہ چار مصرے بچ میں بہار میں دیکھا جو حالات آپ نے بے بہار میں سرکار ودلی کیا 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 اور جنتہ دل ہنائیٹیڈ کے دو بڑے لیڈر ہیں اور آر جی ڈی کانگریس محب بات بات رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر موجود یہ چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص اس کے بعد میں اپنی شائری سناؤں گا اور سوچ رہا تھا بیٹھ کر کے کہ مانسکر صاحب بھی ہیں اور بڑی محفل بھی سچی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ چار مصرے پڑھوں جو جو چلے تھے دیش کو جو جو چلے تھے دیش کو خود سے بگارنے راجت کے ساتھ مل گے یہاں دوستوں سنو سرکار سے ہٹا دیا دشمن امن و اما کو ظلیل و خار ہونا چاہیے دشمن امن و اما کو ظلیل و خار ہونا چاہیے پورے ہندوستان کو بیہار ہونا چاہیے دبریج بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اب آپ شنکر بھائی سنیں گے میں جب صبح یہاں سے گھر جا رہا تھا اور گھر جانے کے بعد فجر سے پہلے میں پہنچا جو کہ ایسان ہسان سب کوئی واپس آ رہے تھے تو میں بھی چلا گیا فجر سے پہلے گھر کی نہا دھو جنگا شائری کی تیاری ہوگی آپ آ رہے تھے تو بھائی شنکر بھائی میرے پڑھانے ساتھی ہیں آ رہے ہیں تو ان کو ریسیب کرنا ہوگا تو میں جب دروازے پہ گیا تو گھن جو بجایا کھٹایا تو میری ماں باہر آئی تو میں سوچا کہ گھر میں بہت ساڑے لوگ تھے ذہن میں ایک بات آئی اور آج ہی یہ شیر میں نے کہا سنیے گا بھگا بہنے کافی تعداد میں موجود ہیں میری قسمت کی مت پوچھئے خوش نصیبی یہی ہے میری قسمت کی مت پوچھئے خوش نصیبی یہی ہے میری گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں سر پہ ان کا صداحت ہے گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں سر پہ ان کا صداحت ہے زندگی ہے یہی ہی اب میری ماں کے آنچل کے سائے تنے میری ماں نے یہ مجھ سے کہا جاں میری اب دعا ساتھ ہے یہ دیوان ہے یہ مجھ سے کہا جاں میری اب دعا ساتھ ہے اور دوستو یہ چاہتے ہیں